مورکین نے کتب تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک خاتون حضرت دعوت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی اے اللہ کے نبی آپ کا پروردگار عادل ہے یا ظالم حضرت دعوت علیہ السلام نے فرمایا تیرہ ناس ہو اے خاتون تو کیا بات کر رہی ہے رب تعالیٰ تو سراسر عدل اور انصاف ہے وہ ذرا برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا پھر اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو اس عورت نے اپنا قصہ بیان کرنا شروع کیا اے خدا کے نبی میں ایک عورت ہوں میری تین بچیاں ہیں جن کی پرورش میں اپنے ہاتھ سے سوت کاٹ کاٹ کر کرتی ہوں میں دن بھر اور بعض اوقات راتوں کو جا کر سوت کاٹتی ہوں گزشتہ روز میں اپنا کاٹا ہوا سوت ایک سرک کپڑے میں باندھ کر اسے بیجنے کے لیے بازار جانا چاہتی تھی تاکہ اس کی آدمدنی سے بچیوں کے خانے پینے کا بندوبست کروں لیکن اچانک ایک پرندہ مجھ پر ٹوٹ پڑا اور سرک کپڑے کا ٹکڑا جس میں میں نے سوت باندھ رکھا تھا اسے گوشت کا ٹکڑا سمجھتے ہوئے لے اڑا میں یوں ہی حسرت ویاس سے ہاتھ ملتے رہ گئی اب میرے پاس کچھ نہیں کہ اپنی بچیوں کو کھانا ہی کھلا سکوں ابھی وہ خاتون حضرت دعوت علیہ السلام سے اپنی داستان بیان کر ہی رہی تھی کہ اتنے میں آپ کے دروازے پر دستک ہوئی حضرت دعوت علیہ السلام نے آنے والے گھر میں داخل ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی اجازت ملتے ہی دس تاجر یکے بعد دیگر اندر داخل ہوئے جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں سو سو دینار تھے تاجروں نے عرض کی اے اللہ کے نبی ہمارے ان دیناروں کو ان مستحق تک پہنچا دے حضرت دعوت علیہ السلام نے پوچھا میرے پاس یہ مال حاضر کرنے کا سبب کیا ہے تاجروں نے جواب دیا خدا کے نبی ہم سب ایک کشتی میں سوار تھے اتفاقا ایک سوردار آندھی آئی کشتی میں ایک جانب سوراک ہو گیا اور پانی کشتی میں داخل ہونا شروع ہو گیا موت ہمیں سامنے نظر آ رہی ہی تھی ہم نے نظر مانی کہ اگر رب تعالیٰ نے ہمیں اس طوفان سے نجاب دے دی تو ہر شخص سو سو دینار صدقہ کرے گا اب پانی کشتی میں تیزی سے داخل ہونے لگا ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے ہم اس سوراک کو بند کر سکیں ادھر ہم نے نظر مانی ادھر رب تعالیٰ نے ہماری مدد کا بندوبست کر دیا ایک بہت بڑا پرندہ منڈلاتا ہوا کشتی کے اوپر آ گیا اس کے پنجے میں ایک سرخ رنگ کی پوٹلی تھی اس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوٹلی کشتی میں فینک دی ہم نے لپک کر اس پوٹلی کو پکڑا اس میں کاتا ہوا سوت تھا ہم نے فوراں اس سے کشتی کا سوراک بند کیا اور اس میں داخل شدہ پانی کو ہاتھوں سے باہر فیکا تھوڑی دیر بعد توفان تھم گیا اور یوں ہم موت کے مو سے واپس آئے ہیں اب یہ صدقے کی رقم آپ کے ہاتھوں میں ہے آپ جسے چاہیں اسے دے دیں یہ قصہ سن کر حضرت دعوت علیہ السلام اس بیوہ عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے عورت پروردگار تیرے لیے بہر و بر میں تجارت کر رہا ہے اور تو ہے کہ اسے ظالم کا لب استعمال کر رہی ہے پھر آپ نے وہ دینار اس خاتون کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا جاؤ انہیں اپنی بچیوں پر خرچ کرو بے شک اللہ سب سے بہتر دینے والا مہربان ہے اور بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے دوستو اگر انسان کسی بھی طرح کی مصیبت میں مطلع ہو جائے تو انہیں صبر کر لینا چاہیے کیونکہ اللہ پاک صبر کی وجہ سے پہلے سے بھی زیادہ عطا کر دیتا ہے دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں کمینٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا شکریہ